دیکھیں 99% of the time غصہ اس وقت آپ کو بہت زیادہ آتا ہے یا اظہار کر بیٹھتے ہو یا کنٹرول نہیں ہوتا جب آئی انوالو ہوتا ہے میں ذات انوالو ہوتا ہے اب فر اگزامپل آج صبح تم سے تمہارے ڈرائیور نے جوٹ بولا اس نے جوٹ بولا واقعی تم سے اب اس نے جوٹ بولا تو اس جوٹ کی وجہ سے تم نے کسی اور کے ساتھ ایک طرح سے لڑائی کی بسیقلی ریاکشن تمہارا اس وجہ سے تھا کہ سمہاں یور سیلف یور آئی وز انوال تو تمہیں ایسا لگا کہ شاید شخص کیا سوچے گا میرے بارے میں کہ میں نے کوئی دھوکہ دیا ہے میں نے غلط سو آئی وز انوال جہاں آئی انوال ہوگا وہیں غصہ آئے گا آپ آئے کے بارے بات کہتے ہیں آپ کی فیورٹ سٹی سے کال ہے لاہور سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بالکل ٹھیک آپ کیسے ہیں ہلو ہلو جی کہی ہے میری ڈاکٹر صاحب سپاہت ہو جائے گا جی جی ضرور کہی ہے ڈاکٹر صاحب بھی دلی میں السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ کون کان سے لاہور سے ہیں آپ جی ڈاکٹر صاحب میں مسیس ایمان لاہور سے بول رہی ہوں جی جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام بہت ہیلپ فل بہت اچھا ہے بہت شکریہ جی اور میں آپ سے مل بھی چکی ہوں کئی بار لاہور میں اور آپ نے بہت ہیلپ کی مجھے گستے کے واملے میں چلے اچھی بات ہیں ہاں جی بس سیڈاکٹر صاحب کہ یہ میں ایک دم سے مجھے غصہ آ جاتا ہے دی جی اور میں بھول جاتا ہوں کہ میں کچھ سے بات کر رہی ہوں اور میرے ہزمین سیڈاکٹر صاحب سیڈاکٹر صاحب واقعی تو پلیز ڈاکٹر صاحب سیڈاکٹر صاحب سیڈاکٹر صاحب سیڈاکٹر صاحب آج اس کو ہم ضرور بتاتے آپ کو اینڈ آز پروگرام کو ٹپس بتاؤں گا آپ کو اوکی داکٹر صاحب پروگرام اینڈ تک دیکھی گا اور مس ہو جائے تو کل ریپیٹ دیکھ لی جائے گا لائٹ چھائی چلی جائے شوہر نہیں بہت بشکری اچھا ابو ایک بات پتہ ہے یہ جو غصے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے جو بولا I didn't mean it میں نے بس بول دیا اب یا تو یہ ایکسکیوز ہے they're using as an excuse یا میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ابو میں نے بس غصے میں کر دیا I don't know میں نے کیوں کیا I didn't mean it لیکن یا تو وہ اس وقت کا ایکسکیوز بنا لیتے ہیں یا تو اس طرح کی کیفت تاری ہو جاتی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں سلتا آپ کیا کر رہے آپ کی ذات کیا کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کی analytical or logical processing ہے مائنڈ کی کہ جس میں آپ کو پتہ ہو گئے یہ صحیح ہے غلط ہے مجھے کس سے کیا بات کرنی ہے وہ بالکل مفلوج ہو جاتی ہے paralyzed ہو جاتی ہے یعنی اب تو ہمارے پاس جو بچے آنے لگے ہیں مطلب شاید ہمارے ناظرین کو بڑی حیرت ہو اس بات کی سن کے کہ last three to four years بے تم تو جانتی ہو ہمارے پاس college students and even school going children وہ آرہے ہیں ماں باپ لے کے آرہے ہیں اس وجہ سے کہ بچے شدید غصے کا اظہار کرتے ہیں اور چاکو والا قصہ جس نے اپنی ماں پہ اور اپنی بھائی پہ اپنی بہن پہ اور چاکو نکال لیا تھا دس سال کا بچہ تھا اور بہت سارے ایسی کسی ایک تو بچوں میں hyper activity بہت زیادہ پیدا ہوگی ہے اور دس سال ہم جو میں دیکھ رہا ہوں دس سال پچھلے دس سال میں things have become out of proportion as far as anger is concerned why is that so اب بہت ساری ریزنز ہوتی ہے food food is one of the reasons is it yes junk food definitely causes anger it does it does اس کے علاوہ آپ کی sleeping hours ٹھیک ہے too much ہم نے میڈیا پہ بات کی تھی ہمارے پہلا پروگرام شروع تھا too much of television too much of computer games too much of computer everything is of too much is definitely harmful so it's too much of freedom creates anger as well freedom with discipline no it's too much if it's too much no it's without discipline without discipline creates problem yeah it creates problem because آپ کسی بچے کے آت میں پستول نہیں دے سکتے کہ آپ تمہیں مرضی جو کرنا ہے کرو right میں نے آج کل میں نے دیکھا اکسر بچوں کے ہاتھ پر موبائل ہوتا ہے آئے ہائے ہائے کیونکہ اکسر میں دیکھا بچے ہیں تو کان کے پر موبائل لگے بیٹھے وہ ہوتے ہیں بارہ بارہ سال کے بچے اپنے ہاتھ میں اپل کا فون لے کے بیٹھے ہیں جی باتیں کر رہے ہیں پورا پورا بات so باتیں کرنا فون پہ can create anger definitely because you see اس age میں جو stimulus آپ کو ملنا چاہیے وہ selected stimulus for example ماں باپ کے ساتھ آپ کی interaction وہ stimulus ہے آپ کے teachers آپ کی پڑھائی آپ کے دوست یہ آپ کا stimulus ہے اب یہ جو extra ordinary stimulus آپ کو ملتا ہے SMS کی بھرمار اتنے بجے سے اتنے بجے کالے فری ہیں اب یہ بارہ سال کے بچے جب cell phone پہ بات کر رہے ہیں تو what kind of conversation are they involved into what kind of information are they giving or receiving this is not required at this particular age ٹھیک ہے اب یہ جو unnecessary information آتی ہے جس میں اکسا جنگ ہوتا ہے وہ that also causes a lot of anger because comparison شروع ہو جاتا ہے اپنے آپ کو دوسرے سے compare کرنا کئی گھروں کے اندر بہت problems ہیں کہ بچے دوسرے دوستوں کو دیکھ کر گھر میں demand کرتے ماں باپ کو کہ جی اس کے پاس یہ چیز ہے اس کے پاس یہ چیز ہمیں لا کے دو ماں باپ کو ویسی problem ہے کہ جی to make their ends meet کہ جی ہمیں بچوں کی تعلیم پہ بھی پیسہ خرج کرنا ہے بہت ساری issues ہیں بہت سارے اس میں بچوں کے یہ tantrums جو ہیں usually a person who is frustrated gets angry اور expresses anger بغیر فرسٹیشن کے آپ anger express نہیں کرو گے anger feel کرنا is very normal and natural but to express anger is something that we need to talk about اس لیے ہم بات کر رہے ہیں آپ کیسے کہتے انسان کو اپنا anger جو ہے غصہ جو ہے اس کے تو بڑے سارے ویز ہوں گا جو ابھی آپ کو بتاؤ گے لیکن best way کیا ہے غصہ لیکن پہلے تو غصے کی بہت سارے ریزن ہے کارن جس کو کہتے ہیں ہندی میں for example کوئی فیوریٹ چیز آپ کی ٹوٹ گئی کسی اور خود ٹوٹ گئی تو الگ بات ہے سلام علیکم کون بات کری کہاں سے مرسی سعید بات کری دہور سے مرسی سعید کیسے ہیں آپ شکر اللہ کیسے ہے لاہور کا موسم اچھا اللہ کا اچھا جی کہیے کیا کہنا چاہیں گی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا جی ضرور کہیں ڈاکٹر صاحب سے بات کریں ایک طرح سے گصہ گصہ ہی ہوتا چلا جائے دوسری طرح سے پیار ہی ہوتا چلا جائے اس گصے میں کمی آتی نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے اچھا اسلام علیکم جی آپ کہتنے چاہتے ہیں کہ پیار بھی اور گصہ بھی ہو نہیں نہیں اچھا ایک طرح سے گصہ آ رہا ہے خانون کی طرح سے گصہ ہی گصہ ہے ٹی وی کی طرح سے پیاری پیاری کبھی نہ کبھی یہ گصہ ختم ہو وہ ختم ہوتا ہی نہیں یہ کیا مکتا ہے مسیس سعید اپنے ٹی وی کا والیوم کم کریں یہاں پہ صحیح آواز میرا والیوم بلکل بند ہے اچھا تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شوہر کی طرف سے گصہ بیوی کی طرف سے پیار مگر بیوی کا پیار شوہر کے گصہ کو کم نہیں کرتا کم نہیں کر سکا اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ گصہ جو ہے جو انہوں نے لاہور سے ہم سے بات کی چلے اس کا انسل ہم تھوڑی بریک کے بعد دیدے ایک بریک لیلے چلے جی ہم جاتے ہیں بریک پر بریک سے واپس آتے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ جی ایک طرف سے صرف گصہ ہی گصہ اور دوسرے طرف سے صرف پیار ہی پیار تو کیا وہ پیار گصے کو کم کر سکتا ہے تو اس کا جواب بریک کے بعد ملے گا سٹے ٹیون ویلکم بیک ناظرین اور ہم بات کرتے ہیں کہ گص پیار کیا گصے کو ختم کر سکتا ہے اس بات کو کنٹینو کرتے ہیں لیکن آپ چاہے کہ آپ ہمارا فیس بوک کے پیج بھی جوائن کر سکتے ہیں that's Dr. Moïse لاؤنج اور اس کے لئے ہمیں کال کرتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز بتائیں اپنی پروبلمز بتائیں تو Dr. Moïse ہمارے ساتھ ہے وہ اس بات کا Dr. Moïse کی لاؤنج کے اندر وہ اس بات کا انسر دیں گے اور اب ہمارے ساتھ ہے آسیا she's a housewife and she's suffering from anger anger سے زیادہ میں اس کو ریچ کا نام دوں گی تو اسلام علیکم آسیا کیسے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جیسی بات کی مجھے میں وہی میں کہا آپ کے لاؤنج یہ اصل میں گرمی کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے گرمی بڑی خطرناک چیز ہے میں کہا آپ Dr. مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں یہاں جو نے بھیجا جس کو مغز دماغ کہتے ہیں یہ بوائل ہونا شروع ہو جاتا کیا حال چالی جی آپ کو انگر کا بڑا ایشو ہے کہاں سے شروع ہوا کب سے شروع ہوا کچھ بتائیے کیا کیا ہوتا ہے انگر میں اس سے میں آپ کیا کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پرابلم ہے آپ کا میرے خیال میں یہ جو پرابلم میرا سٹارٹ ہوا اس فم چائلڈھوڈ کیونکہ میں بہت پیمپرنگ چائلڈ تھی اور بہت زیادہ لڈلی تو جب دوسرا بھائی میرا چھوٹا بھائی پیدا ہوا تو اس کو میں کسی کی طریقے سے ٹرچر دینے کی کوشش کرتی تھی ایبن کہ اس کو دو تین دفعہ میں نے گیرلی کے طرف بند کیا ایک دفعہ میرے پاس آیا کہ آپا اس طریق گرم ہوتی ہے تو اتنا مجھے اینگر تھا کہ میں نے اٹھا کے اور اس طریقے کے ہاتھ پر رکھ دی اور اس کو میں نے پوچھا آپ تمہیں پتہ چلا پھر دفعہ میرے پاس آیا آپ بول کھیل لیں تو مجھے گرچ یہ بھی تھا اندر سے کہ یہ کیوں آیا ہے میری تھی میں نے ایک ہوتی ہے میں نے کھینج کے بول اس کی مو بیماری اس کی آنکھ پر لگ گئی اور میں نے جس سکیپ اوائی میں نے کہ اس نے میری کوئی مستریک نہیں اس کو خود لگ گئی مجھے کوئی پرابلم کچھ نہیں اب یہ چیز بڑھتے ہیں میں شادی وادی ہوئی اور اس کے بعد میں یہ ہے کہ میں کہاں گئی ہوں میں کب آئی ہوں نہیں ہے کہاں گئی ہوں میں کیا کر رہی ہوں میں کہاں گئی ہوں میں کہاں گئی ہوں مجھے دل جاتا ہے کہ آپ نے قتل کر دوں مار دوستہ جو تم سے آپ سے پوچھے کہ مطلب کوئی کوئی کوئیسٹن نہ کرے آپ سے میری چھوٹی بیٹی جو تقریباً تین ساڑھے تین سال کی اب چار سال کی ہوگی اسے میرے فیملی بھی کافی ڈسٹرپڈ ہو گئی اور اللہ کی ہو گئی وہ پوچھتی ہے کہ آپ پوچھتی تھی کہ آپ کب آئیں گی تو مجھے اس کا بل جاتا کہ میں اس کے موپے تھپڑ لگا دیتی تھی ایبن کہ دیکھتے ہوئے کہ وہ چھوٹی ہے بیٹی کے موپے اور پھر مجھے بہت رونا آتا تھا بعد میں وہ انگر جو ہے مجھے نہیں بتا وہ کیا ہوتا تھا مجھے میں سامنے آلے کو کیون ہے کیوں کیون ہے ایسے ایسے کیلنگ دیت پرسن تو میں رو پڑتی تو کیا آپ اپنی فیملی سالگ ہے جی اور یہ آپ کی گستے کی وجاستے ہوگا لیکن مجھے کبھی کبھی رونا آتا لیکن زہرہتر میں اس کو ککور کر لی کیونکہ آئیم آئیم رائٹ مجھے مجھے بات بتاہیی جو بات اپنی انیشلی کی بچپن میں جب آپ اکیلی تھی ماباپ رمشا رمشا سلام علیکم رمشا آلیکم اسلام جی رمشا کیسی ہیں میں ملکل ٹھیک آپ کیسی ہیں ٹھیک اللہ کا شکر جی کہی جی یہ شو بس ڈاکٹر مویز کو ہر کوئی دیکھ رہو ہوتا ہے یا اگزیکٹلی we just feel like family دیکھ کے مزا رہو ہوتا ہے آپ سب بھی ہماری فیملی ہیں کبھی آپ لوگ بلائیں ضرور آئیں انشاءاللہ ضرور آپ بلائیں کیوں نہیں بلائیں جی ڈاکٹر مویز سب سلام کبھی لائش بلائیں او رہو شکریہ بلکل رہو جی رہو 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 لوگ بلات انشاءاللہ بلو بلائیں نعم من مویز رہو ام اپنے مویز آئی تم سب اس مویز رہو لیکن اسے جو فیس اکثر سکتے ہیں اسے کیسے کیا جائے واہ ٹھیک اور آخر بھی ایک جو کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو سامنے والے باندہ ہوتا ہے جس طرح دکٹر صاحب نے ایسی والی بات کی تو وہ کوئی کمینتمنٹ سے ہٹ گیا ٹھیک ہے اور آپ گھسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو بندے کو بتا بھی ہے کہ میری اس جانسے اس کو گھسے آرہ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے اگر کوئی آپ کا کمیٹمنٹ نہیں پورا کرتا ہے کسی کے ساتھ کسی وجہ سے آپ آگے نہیں چل سکتے چار کدم تو پھر ہم اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں دیکھیں بعض ریلیشنشی پیسے ہیں کہ جس سے آپ توڑ نہیں سکتے مگر بہت سارے ریلیشنشی پیسے ہیں کہ تُو نہیں اور سی اور نہیں اور سی we are not only one can do that right you can do that right پہلے ساوال کا جواب میں آپ کو definitely دیتا ہوں if you are watching this program can i ask more question than i just drop the call sure 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 acheighth myerësat mostly یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی بات پر گھسا آگیا وہ گھسے پر میں کنسٹرول کرنیا مجھے انگمہus i just ignored it لیکن پری ہوتا ہے کہ دوسری چیز Of that i can't focus like if i am studying تو گھسا دو چلیں کسی اور بات پہنا کہ میں اپنی کی فوکس کریں بھیوں نہیں بھی میں نے گئی تو دیکھو ہوتا ہے میں بغیر رہا ہے ٹھیک یہ ساری چیزیں میں باتا ہوں گا ہے جب کو آپ کا بیانے ہوجود کریں رحمشا آپ کے تین ایسی سوالوں کا تین ایسی طرح دیکھیں گے ہے ایسے تمام کرتے ہیں شکریہ میرے ہوتے چکے ببائی پہلے میں ہمارے کی جواب دیدو جو لاہور سے اندار ہو سوال دیکھیں پہلی چیز یہ کہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور وہ آپ کو غصہ کرتا ہے یا اس پیار کا جواب پیار سے نہیں دیتا یہ اس کا ظرف ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ظرف ہے جس ذات کے اندر پیار ہوتا ہے وہی ذات دوسروں کو پیار کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر پیار موجود ہے تب ہی آپ پیار کرتی ہیں اس شخص کی ذات میں غصہ موجود ہے وہ غصہ کرتا ہے ایک چھوٹی جب سٹوریوں کا پتہ نہیں ٹائم ہے کے نہیں نہیں سنا تھا پھر کبھی سنا دوں گا آپ کی سٹوری سنے گا سب کے پتہ آئے پر بتا دیں اچھی چھوٹی سی بتا دینا پھر مجھے کچھ ہوگا ایک شخص جو تھا ایک بزرگ تھے وہ کہیں جا رہے تھے وہ نے دیکھا ایک نہر تھی اس نہر کے اندر ایک بچھو جو ہے وہ ڈوب رہا تھا تو وہ بزرگ نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس بچھو کو بچانے کی کوشش کی اب جیسے وہ بچھو کو پکڑنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پانی سکھو کہ بچھو تیر نہیں سکتا پکڑ کے باہر پھینکنے ہی کوشش کرتے ہیں بچھو ڈنک ماننے ہی کوشش کرتا کنارے پہ ایک نوجوان بیٹھا ہی نظارہ دیکھ رہا تھا بہرحال اس بزرگ نے آخر کار اس بچھو کو پکڑ کے باہر پھینک دیا بچھو چلا گیا اس کی جانتے ہیں